موسیقی 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 کے نام سے اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ زور پکڑتا چلا آتا گیا اور ہندوستان ہمیشہ کی طرح جو اس کا ریٹارک ہے انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر اس کا بلیم جو ہے وہ ڈالا کہ یہ پاکستان اس کے پیچھے ہے لیکن اکتیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو دنیا نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا لنڈن کے اندر وہاں پہ کوئن الیزبیت سینٹر ہے اس سینٹر میں یہ وہ سینٹر ہے جہاں پہ جو جنرل الیکشنز انگلینڈ میں ہوتے ہیں وہاں منقب کیے جاتے ہیں اس بلیڈنگ کے اندر پروپر اجازت کے ساتھ ایک سسٹم کے ساتھ ایک پروسس کے ساتھ سکھوں نے خالستان کی مومنٹ کے حوالے سے ایک ریفرینڈم کروایا اس کا آغاز کیا اور یہ آغاز تھا یہ آغاز ہے اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے پورے انگلینڈ میں پھیلے گا پھر یہ سلسلہ پورے یورپ میں پھیلے گا پھر یہ کینڈا جائے گا پھر یہ امریکہ جائے گا پھر یہ آسٹریلیا جائے گا اور یہ یہ سلسلہ کیوں ہو رہا ہے پوری دنیا کے سکھوں سے جو ڈائسپورا ہے ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ ہندوستان کے مقبوضہ علاقے میں جسے پنجاب ہندوستانی اوکیوپائٹ پنجاب وہ کہتے ہیں اس میں رہنا چاہتے ہیں یا اپنے لئے ایک الگ وطن بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ریفرینڈم ہوگا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو نتیجہ آئے گا اس کو یونائٹ نیشنز میں لے جائے جائے گا یہ ہے ٹیموکریٹک طریقہ جو اپنایا جا رہا ہے اس پہ ہندوستان کی حکومت اس قدر سیخ پا ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو پیرلل ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس خالستانی مومنٹ کے ساتھ یا اس جو سکھوں کی مومنٹ کے ساتھ وہ موسمیات کی حوالے سے ہو رہی تھی گلاسگو کے اندر وہاں پہ پرائم منسٹر بودی نے بار بار بورس جانسن جو پرائم منسٹر یوکے کے ہیں ان سے کہا کہ اس کو کسی طریقے سے رکوائیں ہندوستان کی ساری ڈپلومیٹک جو ایفرٹس تھیں وہ فیل ہو گئیں اس وقت جب یہ منقض ہوا اکتیس اکتوبر کو کس قدر جوشو جذبہ تھا آپ کو یہ پہلے دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اپنے میمانوں سے بھی تعریف کروائیں گے اور اس کے بعد پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے آپ دیکھئے کتنا جوشو جذبہ ہے کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس ریفرینڈم میں اس پہ مزید بات کرنے کے لیے سٹوڈیوز میں آج ہم نے دعوت دی ہے نائلہ چوہان صاحبہ کو آپ ایکس ایمبیسیڈر ہیں اور بڑا وصفہ تجربہ ہے مہم آپ کا ایڈوکیٹ پروی صاحب نے ہمیں جو آئین کیا ہے جو سینئر حریت راہنما ہے اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اس طرح کی مومنٹ کے اوپر ایڈوکیٹ پروی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ تو سٹارٹ وید نائلہ چوہان صاحبہ ہندوستان نے بڑی ایفرٹ کی دنیا میں یہ سیل کرنے کی کسی طریقے سے یہ جو خالستان ریفرینڈم ہے اسے روکا جائے ناکام ہو گئے کتنی بڑی ناکامی دیکھتے ہیں ہندوستان کی حکومت کی ہے یہ جی بہت بڑی ناکامی ہے لیکن اس میں جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کہ انہوں نے کیا کیا پولیسیس کی ڈسکرمنیٹری جس کا یہ آوٹکم تھا آپ گھوٹ کے نہیں رکھ سکتے آپ کو وہ اگدامات کرنے تھے جو نہیں کیے گئے this is not a new movement this has been there since the time of our independence اس وقت سے وہ اپنی ڈیمانڈ کر رہے تھے اور آپ دیکھیں کہ جو نقشہ ابھی گھوم رہا ہے خالستان کا نقشہ وہ پرانا نقشہ ہے یہ تو 84 میں انہوں نے کٹ چھانٹ کر کے اس کو جو ہے ہریانہ میں الگ کر دیا ہمیں چل پردیش کر دیا پنجاب کو کر دیا بیٹ میں راجستان کی ٹکڑے ملا دیئے تو وہ کھچڑی پکا کے انہوں نے انہیں ڈیلیوٹ کرنے کی کی which backfired but diplomatically اب آپ last moment پہ تو نہیں اس کو یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ you just close it down here ان کے foreign secretary نے بات کی ان کے prime minister نے بات کی لیکن انگلینڈ کی گورنمنٹ نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے اوپر بالکل صحیح ہے وہ کیسے کر سکتے انگلیش گورنمنٹ میں اتنے سارے سیکھ ہیں اور انہوں نے بڑا strategic movement کی یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ پچھلے ستر سال سے اس پہ کام کر رہے تھے ستر سال کی کاوش اب ریچنگ فروشن اس میں آپ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پھل اگ کیسے آیا پہلے پودا ہوگا اچھا میرا زمنی سوال ایک قوم جو آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی جس کی اپنی ایک شنافت ہے identity ہے اپنا مذہب ہے حالانکہ جو ہندوستان کا constitution ہے اس constitution میں اس کو ہندوزم کی ایک outfit قرار دیا جا رہا ہے کہ اسی کی ایک شاہ ہے اسی کی جبکہ یہ نہیں مانتے اور وہ اس بات کو appreciate کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو سکھ ہیں ان کو ایک الہیدہ مذہب کے طور پہ نہ صرف register کیا گیا بلکہ ان کی جو شادیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق وہ registered بھی الہیدہ مذہب کے طور پہ ہوتے ہیں اتنی جو انہوں نے کاوشیں کی ان کو suppress کرنے کی is just the high time جو کہ اب انڈیا کو realize ہو رہا ہے کہ اب ان کو دبا نہیں سکتے now the time is over we hope so we hope so we hope so کہ وہ اب بھی سنبھل جائیں اور سمجھ جائیں کہ یہ اس طرح سے atrocities commit کر کے آپ دیکھیں فارمرز movement میں کتنے لوگ مارے there were farmers there were not people who armed لیکن اس میں کتنا قتل و غارت ہوا ان کا ہمیشہ سے جو بھارت کی جو حکومت ہے اس کا ہوتا ہے suppression ان کی methodology ہوتی ہے اور suppression backfires آپ دیکھیں operation blue star that also backfired if they had been more you know conciliatory they would have been more negotiatory then things wouldn't have gone that bad وہ تو کہہ رہا ہے کہ جو indian government تھی اس وقت کی led by indira gandhi انہوں نے تو منج سے planning کی ہوئی تھی ان کی آرمی نے کہ ہم نے یہ کرنا ہے they were waiting for the right time approach غلط ہے نا بیٹا approach ان کی غلط تھی کہ آپ اگلے کو اب جساں کشمیر میں بھی دیکھ لیں suppression کیے جا رہے ہیں suppression سے تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ backfire کرتا ہے مجھے یہاں پہ ایڈوکیٹ فرویس صاحب کو یہاں پہ لانا ہے شامل کرنا ہے اس میں ایڈوکیٹ صاحب کیا دیکھتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اب تو sick جو ہے وہ پورے ابوت آپ کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آگئے ہیں کہ دیکھے جناب ہم تو انڈیا کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے یہ تو انہوں نے زبردستی occupied پنجاب کا world use کر رہے ہیں لوگ جی شکریہ یاسے صاحب سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں جو آج سپیس دی ہے ان لوگوں کو جو جن کو ہندوستان کا کارپریٹ میڈیا کی دکھانی رہا ہے جن آوازوں کو دبایا جا رہا ہے اور یہ آپ ان ویری مچ فیر کہ آپ نے ان کو آواز دی ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے میں اس کو سراتا ہوں اور ہر ایک کو اس کو سرانا چاہے دیکھیں جہاں تک کہ ہم بات کرتے ہیں خالستان مومنٹ کی جیسے میڈم نے کہا ہے کہ اس کے روٹس پریف روٹی سیون کے ہیں کیونکہ اس وقت ہی سواری سکھو نے یہ ریالائز بھی کیا تھا کہ ہم ہندوستان میں نہیں رہ سکتے ہیں کیونکہ ہندوستان میں جو سکھ ہے ان کی ایک الہیدہ ایڈینٹی ہے ان کا ایک سیٹ اف لاوز ہے اپنا ان کے کچھ مذہبی رسومات ہے ان کے کچھ مذہبی کتاب ہیں ان کے کچھ مذہبی کتاب ہیں سب کچھ ہے ان کے گروز ہیں اسی وقت اس کی بنیاد پڑی تھی اگر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد بای وان وی اور ایر آن او در وی منیج کیا گیا وہ اس کے ساتھ آئے اور اس کے بعد پھر چونکہ پنجاب آپ دیکھے تو پنجاب جو ہے آپ اسرڈ کے پنجاب کو دیکھے ہیں اسرڈ کے علاقہ ہے اور وہاں سے جو پورا ہندوستان ہے پورا فور جو ہے وہ ادھر سے جاتا ہے کیونکہ پنجاب ہے ایک بڑا سورس ہے پانی کا جو وہاں سے نکلتا ہے پھر اس کو پنجاب کہا جاتا ہے ہاں پچھے پنجاب کہتے ہیں کہ پانچ وہاں پہ دریاؤں کا وہ سلسلہ ہے وہ پورے ہندوستان کو ذرخیز کرتا ہے پھر گریجوالی جو ہے ہندوستان نے فورٹی سیون کے بعد ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ایک ابرتی ہوئی آواز ہے جب فورٹی سیون سے پہلے انہوں نے شروع کیا تھا تو ان کے حقوق کو دبانے کے لئے ان کی سیول سروسز میں جیسے یہ مقبوضہ کشمیر میں آ کر رہے ہیں ان کا وجود ختم کرنے کے لئے ان کی سیاست کو ختم کرنے کے لئے جیسے ان کو اچندیگڑ کا حصہ حدہ کرنے کے لئے یہ اس سارے کو ان کی جو ایک ایڈنٹی تھی اس کو ڈائلوٹ کرنے کے لئے ان کی ایک کوشش تھی کہ اس کو کسی ندر کرنے کی جب وہاں جو محراجہ کا وزیراعظم تھا اس سے کچھ لوگ ملنے گئے کہ ہم تو تعداد پر تھوڑے ہیں تو ہم ہم کیسے یہ علاقہ جو ہے اپنے قابو میں لے سکتے ہیں جمعوں کی حوالے سے انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا جی کیوں نہیں لے سکتے آپ جب آپ کی تعداد ہی بڑھ جائے گی یعنی انہوں نے ان لاشوں کی طرف اشارہ کی جو مسلمانوں کی بکھری پڑی تھی کہ جب آپ کی تعداد بڑھ جائے گی تو آپ لے سکتے ہیں تو یہ تو ایک طریقہ پرانا ہے اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے آپ ابھی آپریشن بلو سٹار کی بات کر رہے ہیں ایک بڑی آواز تھی جرنیل سنگھ بندرہ والا وہ وہاں کے پاپلر سنٹیمنٹ کو رپیزنٹ کرتا تھا بلکہ یہ کہتے تھے کہ ایک ایک حکوم پرلل اگامت وہاں پہ تھی اور اس کو جب بلایا گیا جو ان کا گورڈن ٹیمپل ہے تو وہ کوئی فورس وہاں نہیں گیا اکالی دل نے خود اس کو بلایا اکالی دل نے اس کو پراپرلی بلایا اور اس سے پہلے نائنٹین سیونٹی ٹو میں سکوں کے ساتھ ایگریمنٹ بھی ہوا اس پہ ان کے حقوق کو ریکنیز کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کو ہم دے دیں گے آپ کی ایڈنٹی ہوگی آپ کا پانی کا تقسیم ہوگا لیکن ہندوستان کے بعد ایک آپریشن جب کیا گیا اس کے بلکہ نائنٹین ایٹی ٹو میں جنرل سنگھ بندرہ والا کو انڈیا بلایا بھی گیا جب وہ ہندوستان چلا گیا کیونکہ سکوں کے ایک رواج ہے ان کے ساتھ جتے ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ ایک مو بنایا گیا اس کو جی اب گرفتار کیا جائے اور اس نے مینیج کیا وہ واپس آ گیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ سمجھائی کہ جنرل سنگھ بندرہ والا اور جو اس کی ٹیم ہے یہ ایک بڑی فورس کے طور پر سامنے آ رہی ہے انہوں نے اپریشن شروع کیا اور انفرچنیٹلی پانچ سات ہزار آٹھ ہزار سک مارے گئے چھوڑے بچے انہوں نے چھوڑے بچے کوئی موقع گولی دیا گیا جیسے اے میڈم نے کہا کہ انہوں نے نیگوسیشنز کیے گئے اور ان کو وہ گیس زہریلی گیس انہوں نے بڑھ دی اور وہاں پہ چھ سات ہزار پھر یہ ریپریشن یہاں نہیں رکا پھر دیکھیں کہ پھر جب اندرا گانڈی کو جیسے جس کو یہ سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ایک قتل کی گئی ان سکوں کی وجہ سے جو اسی ملک کے لیے کتنی بڑی بدقسمتی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ اکتیس اکتوبر کا جو دن ہے جس دن کو یہ سورو فیل کر رہے ہوتے ہیں ایک قوم ایسی ہے جو اسے سیلیبریٹ کرتی ہے ایک انڈیجوال ایکٹ تھا ان لوگوں کا جنہوں نے اس کو مارا ایک انڈیجوال ایکٹ تھا اس کے بعد آپ نے دیلی میں تین چار ہزار سکوں کو مار دیا ان کی بیویوں بیگمات کے ساتھ بیٹیوں سے ساتھ اپنی بیزتی کی اور یہ پھر سسٹیمیٹک طریقے سے ماز کریوز یہ پرلل جب آپ ڈراؤز کریں گے بیٹیوین اوکیپائیڈ کشمیٹ سیم پیٹرن میں پہلل پہ آتا ہوں یہ بڑا اپنے اپنے پوائنٹ پوائنٹ ریس کیا ہے یہ تو معاملہ اب یہاں پر رکنے والا نہیں ہے یہ جو کمیشن آیا ہے یو ایس سے بھی ہے جرمنی سے بھی ہے اسپین سے بھی ہے نورویس سے بھی ہے کینیڈا سے بھی ہے یہ معاملہ بہت آگے جائے گا ایسا ڈیپلومیٹ ایسیڈر ایکسیڈر آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ یہ اب انڈیا کو اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا کیونکہ اب تو یہ ڈیپلومیٹکلی چیزوں کو ڈیموکریٹکلی لے کر چل رہے ہیں آپ کی بات بلکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں اب یہ صرف یہ نہیں کہ ریفریندم ہے they are going to take it to united nations and it is in the charter of the united nations the right to self-determination that they will you know they have the right according to the un charter تو اگر بھارتی حکومت جو ہے وہ اس پہ مدبرانہ کام نہ کرے تو they will have to fall ڈیپلومیٹکلی کتنا بڑا فیلیر کاؤس کیا ہے انڈیا نے اپنے آپ کے لیے اس پہ ایک ترجمان ہے جو کہ خالستان ریفریندم کے ہیں پرمجید سنگھ پمہ کیا کہتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں ہندوستان نے اپنا پورا زور لائے ہویا سیگا کہ ریفریندم نو کسی بھی طرح اس دنیا دے وچھ نہ ہون دیتا جاوے لندن دے وچھ نہ ہون دیتا جاوے دنیا جکتے بھی نہ ہون دیتا جاوے پر سکھے بہت ڈیٹرمنڈ اسی لوگ ہے گئے ہیں تے بڑی ڈیٹرمنیشن دے لار اسی اس ریفریندم نو ایک مقام تک لے کے جان وستے سکھوں کی آزادی کا مسئلہ کس سے انڈیا سے آپ کنٹینیو کیجے آپ بتا رہیتی کہ ڈیپلومیٹکلی کتنا بڑا فیلیر ہے ان کا بہت بڑا فیلیر ہے اور اب جیسے آپ نے سنا they are not going to stop یہ یو ان تک جائیں گے اور وہاں پہ provisions ہیں for the right to self-determination which has been denied to kashmiris also تو یہ تو it's opening up pandora's box and india کے لیے اور options ہیں کوئی نہیں اگر خود ان کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر نہیں دیتے تو پھر ندامت کے ساتھ ان کو کمیونٹی ہے جو ہمیشہ بات کرتی ہے کہ جی آپ کو freedom of expression ہونی چاہیے movement ہونی چاہیے right to self-determination ہونی چاہیے ایک democratic way کے اندر اگر وہ آگے چلتے ہیں اور امریکہ جیسے اکثر بات ہوتی ہے کشمیر کی جب بات ہوتی ہے جو ان کے western interest ہیں بڑی economy ہے billions of dollars کی trade ہے آپس میں trade ties بہت زیادہ ہے نہیں کر سکتے کیا democratic process جو کہ سکھوں نے اپنایا ہے اس کے اوپر اگر یہ کمیونٹی انٹرناشنل کمیونٹی ریسپاونڈ نہیں کرتی تو یہ کیا سیچوشن نہیں کریٹ ہو جائے گی دیکھیں انٹرناشنل کمیونٹی ریسپاونڈ کر رہی ہے they are already doing it آپ دیکھیں کہ canadian prime minister نے کہا جیسن ٹروٹو نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ this is not a terrorist organizing because india کا تو سیمپل سلوشن ہے دو ان کے ہوتے ہیں ریٹورک ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جی تیروریست ہیں اور دوسرے یہ کہ پاکستان باکت ہے اور دوسرے یہ کہ یہ پاکستان باکت ہے نیسے کیونکہ جو انٹرنیشن کمیونٹی ہے they know the Sikhs from inside because یہ جب 1984 کے بعد بہت ایک سوڈا سکھوں کا they spread all over the world norوے میں ان کے اندرے ہیں and they are very well connected into their parliaments economy exactly and every nick and connor of their fields exactly تھی اور they were now they have been living there for last 40 years with those people تو انہیں پتہ ہے کہ یہ ٹیرریسٹ نہیں ہے اچھا آپ نے اپنی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے اندر جب آپ نے باہر صرف کیا تو آپ نے کیا دیکھا کہ سکھوں کی جو ہندوستان کے ساتھ انسیت یا خالستان کا جو پوائنٹ افیو ہے وہ زیادہ سٹرانگر رہا ہے سارے عرصے میں جتنی آپ کی انٹریکشن ہوئی اس کمیونٹی کے ساتھ میں نے جو دیکھا ہے جی وہ دل سے خالستان کو مانتے ہیں اور کئی دفعہ ہوتا تھا جس سے یہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو ویزاز وغیرہ کے لئے ہوتا تھا بٹھ دے وڈھا ہے انڈین پاسپورٹس تو اس کے لئے پھر بھی ہر تو گیٹھ دے ویزاز تھوڈھوڈ چینل تو کہتے تھے آپ ہمیں انڈین نہ سمجھیں ہم انڈین نہیں ہیں ہمیں صرف یہ ٹیبل ڈاکیومنٹ لینا پڑتا ہے پر ہم انڈین نہیں ہیں کبھی بھی نہیں تھے نہ کبھی ہوں گے پہلے وہ دل سے انہوں نے نہیں مانا اب وہ پریکٹیکلی اس کے لئے آگے چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو یہاں پہ شامل کرتا ہوں جو مخبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے وہاں پہ جس طرح سے اس ڈائسپورا نے کام کیا ہے جتنی سینرجی دیکھی جتنا ہم نے ایک سسٹیمیٹک اپروچ دیکھی ہمارے پاس بھی مارجن بہت ہے اس طرح کا ایک سینرجی دکھانے کا ایک سسٹیمیٹک اپروچ دکھانے کا اور دنیا کو ایک پڑا مضبوط میسیج دینے کا کہ یہ وہ نامز ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں جی اسب دیکھیں جو سکونے جو پیٹرن اپنایا ہے جو دیکھیں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے پنجاب کے سینٹیمنٹ کو جو انہوں نے ایک ریفرینڈم کروایا جس میں مجورٹی آف در پیپل جو واقعوں کی تیہا ہے یہ ریپرزنٹ کرتا ہے کس کو یہ کرتا ہے وہاں کے پنجاب کی ان فیملیز کو جو وہاں پہ ہیں تو یہ ریفلیکشن ہے پوری دنیا کے لیے کہ جی یہ سکھ جو ہے اسی کا اس کا ریفلیکشن ہے جو پنجاب میں ٹھیک ہے چونکہ یہ کشمیر کا جو ڈیس پورا ہے بلکل ان کو بھی یہی پیٹرن اپنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے ایک اور بات جو ہے نا انڈین گورنمنٹ ایک اور سلسلہ جو ہے جس کے اوپر بہت پروپیگنڈا آج کل نظر آ رہا ہے ان کے چینلز کی اوپر نظر آ رہا ہے گریٹر پنجاب کے حوالے سے گریٹر پنجاب کے حوالے سے اس کا کیا کہنا ہے جو پرمجیت سنگھ پمہ ہے گریٹر پنجاب کا مطلب یہ ہے کہ سارا پنجاب یہ کلیم کریں گے اس کے اوپر انہوں نے کیا کلیریفیکشن دی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ہم ایک اور جو ٹاپک اس پر بھی بات کر لیں گے جی دکھایے پروڈیسر صاحب دیکھو یہ جڑی تسی گل کیتی ہے یہ سو فیس دی ہندوستان بلو پرچاری جاندی ہے ہندوستان بلو پہی جاندی ہے تے ہندوستان دی ایجنسیاں یہ نو پرموٹ کرتی ہیں ایک گل میں تھا انہوں دس دن آیا کہ اسی 1947 دے چوز کیتا سی انڈیا دن آل رہنا ساڑے لیڈرز نے ساڑے جڑے اس وقت پہ لیڈرز ہی انہوں نے چوز کیتا سی انڈیا دن آل رہنا چوندے نے تو انڈیا دن آل رہے پر جس گال دی تسی اس وقت تصدیق کر رہے ہو کہ گریٹر پنجاب دی گالیا اے بالکل بھی اے گل سکھان دی نہیں ہے گیا انہوں ہندوستان دی حکومت ہی پرچار رہی ہے خالستان مومنٹ کے اندر صرف اور صرف ایک نکتہ ہے میڈم میں آپ چاہوں گا کہ آپ اس تو کچھ بات کریں ان کا کوئی مقصد نہیں ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کبھی سکھ کمیونٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی کبھی ان کے مقدس مقامات کے اوپر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہونے دی تو ہمارا تو جو کلیم ہے وہ کہ ہم نے انڈیا سے آزادی حاصل کرنی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں انہوں نے انڈیا سے آزادی حاصل کرنی ہے اور جو نقشہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو سرکیولیٹ ہو رہا ہے اس میں پاکستانی پنجاب کا کوئی داخل نہیں ہے ii وہ جو نقشہ نانیٹین ایٹی فور سے پہلے کا وہ اسے کو فالو کر رہے ہیں جو پنجاب اس وقت تھا کیونکہ پنجاب کو کاٹا لیا تھا اور یہ وقیambling Rogue team کی طرف کیا جا رہا ہے یہ تو شرارت کر رہے ہیں to put you on a backそう but we have nothing to do with it بس کٹس ہے بس کٹس ہے اب چھوڑی سے ہم بات کر دیتے ہیں جونہ گڑ رہے ہیں پنجاب سکھ جو ہیں وہ ایک طرف سے یہ کہہ رہ Either ہمیں پنجاب چاہیے جونہ گھڑ کا جو معاملہ ہے وہ بھی ایک آوٹسٹینڈنگ ایشو ہے اس کو بھی ریزولف کرنا ہے دونٹ یو تینک کہ اب جس اید ہائی ٹائم کہ جونہ گھڑ کا فیصلہ بھی ہو جانا چاہیے ایک لیگل اوکیپیشن ہے آپ نے جہاں جہاں بھی اوکیپیشن کی ہیں جس کا ڈاکیومنٹ او ایک سیشن ہمارے پاس ہے ہمارے ساتھ ہے وہاں پہ جو اس وقت سینس بنتی تھی جو آپ کا پارٹیشن پلان تھا اس کے مطابق تو اس کو پاکستان کا حصہ بننا چاہے تھے اس کے بعد ایک اوکیپی آپ نے ان کو کیا ہے پھر اس کے بعد ایک سسٹیمیٹک طریقے سے ان کی آئیڈنٹی کو جب آپ ختم کرتے جا رہے ہیں تو ان کو بھی یہ ریالائزیشن ہو رہی ہے بھئی کل آپ آٹھ سال دس سال بعد تو ہمارا وجود بلکل ہی ختم ہو جائے گا اور اب وہ بڑی ویگر اور منظم طریقے سے وہ وہاں پہ اپنی ایک مومنٹ چلا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا یہاں بھی مو بنا رہے ہیں یہاں پہ جو وہاں کے مہراجے جو یہاں پہ آئے ہیں یہ پہلے بھی غلط تھا آکیپیشن آکے بھی آپ آکیپیشن کو ٹائم کے ساتھ جسٹ پر نہیں کر سکتے واقعی قلت کی باعث مجھے پروگرام کو یہی پہ وائنڈ اپ کرنا پڑ رہا ہے نائلہ چوہان صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ پرویز صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈیٹیل کے ساتھ نے بتایا کہ کس طرح سے یہ خالصتان جو ریفرینڈم ہے یہ انڈیا کو یہ میسج دے رہا ہے کہ جو آپ قرب کر رہے ہیں سپریس کر رہے ہیں چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بسنے والا کشمیری ہو چاہے وہ انڈین آکیپائٹ پنجاب کے اندر بسنے والا سکھ ہو یہ اب زیادہ دیر تک معاملہ نہیں چلے گا کیونکہ یہ معاملہ انڈیا سے باہر جا چکا ہے اب یہ انٹرناشنل کمیونٹی کی کوٹ میں بول چلی گئی ہے کہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے نوم صرف اپنے تک محدود رکھنے ہیں یا اسے آوٹریچ دینی ہے ان لوگوں کے لیے جو سپریسٹ ہیں انڈیا کی جانب سے پروگرام کشمی میکزین سے اتنا ہی آسر احمان کو دیجئے اجازہ دانے کے بعد